اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ لوگوں نے ہی کہا تھا کہ لاکڈاؤن پر ایک مضمون لکھیں تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے اس پر تو یہ ویڈیو لے کر میں آیا ہوں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لاکڈاؤن دو انگریزی الفاظ لاک اور ڈاؤن کا امتزاج ہے اور اس کا اردو میں معنی، تالہ بندی یا عرف عام میں کسی بھی علاقے میں نقل و حرکت پر پابندی ہوتی ہے معروف انگریزی ڈکشنری کے مطابق لاکڈاؤن کی انگریزی اسطلاح پہلی بار 1973 میں سامنے آئی جس کے بعد اس اسطلاح کو وقتاً فوقتاً استعمال کیا جاتا رہا اور عام طور پر یہ اسطلاح ریاستی اداروں یا حکومت کی جانب سے ہنگامی اقدامات کے پیش نظر اٹھائے گئے اقدامات کے دوران استعمال کی جاتی ہے اور اب مضمون کی طرف چلتے ہیں لاکڈاؤن ایک ہنگامی صورتحال ہے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر پر ہوں یعنی جہاں کہیں بھی ہوں اس کے نفاظ کے بعد آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے اور جب لاکڈاؤن بڑے سطح پر ہوتا ہے تو یہ کرفیو کی شکل اختیار کر لیتا ہے ہندوستان کے وزیراعظم نے مارچ کے چوبیس تاریخ کو اکیس دن کے لاکڈاؤن کا اعلان کیا لاکڈاؤن کے اثرات بہت گہرے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی میوشت پر اثر ڈالتا ہے جب ہم کام پر جاتے ہیں تب ہی ملک آگے بڑھتا ہے اور جب ملک کی تمام فیکٹڈیاں بند ہو جاتی ہیں سب گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ملک کی ترقی بھی رکھ جاتی ہے اور اس سے میوشت کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لاکڈاؤن ملک کی جی ڈی پی شرح نمو کو کم کرتا ہے اور یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے ہم دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت سال پیچھے جا سکتے ہیں لیکن زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں اور ہمارے قائدین بھی اس کو سمجھتے ہیں اور یہ اقدام ہمارے مفاد میں اٹھایا گیا اس لاکڈاؤن سے سب سے زیادہ چھوٹے مزدور خواتین روزانہ عجرت والے مزدور متاثر ہوئے ہیں ان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اگر وہ گھر میں رہے تو وہ بغیر کھائے مر سکتے ہیں اور اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر پولیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک انتہائی قابل رحم حالت سے گزر رہا ہے اور اسے آنے والے کئی مہینوں تک دیکھا جا سکتا ہے لہٰذا چوکن نہ رہیں اور کرونا سے لڑنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور ملک کو دوبارہ لاکڈاؤن سے نجات دلانے میں بھرپور تعاون کریں بھرپور عزائی موسیقی